السلام علیکم Teachers Eligibility Test TS TED جس کا کافی دنوں سے انتظار تھا بلاخر اس کا جو شیڈول ہے اس کا احلان کر دیا گیا ہے اور یہ جو تیسٹ ہوگا یہ محکمہ تعلیم یا سانوی تعلیم جسے کہتے ہیں اسکول ایڈوکیشن کی طرف سے مناخت کیا جانے والا ہے یہ امتحان کے جو تیسٹ ہے اس کے لئے آن لائن اپلیکیشن دینا ہوگا اور آن لائن اپلیکیشن کی تاریخ شروع ہو گئی ہے اور آخری تاریخ 12 اپریل مخرر کی گئی ہے اور آن لائن اس پہ ہم لوگ اپنے جو eligibility test کے لئے انتحان ہے اس پہ درخواست دے سکتے ہیں 12 اپریل launch date ہے اور اس کا انتحان جو ہوگا 12 جون کو ہوگا تو بہرحال بہت دنوں سے ان کا انتظار تھا بہت سارے طلبہ اور طالبات مجھ سے دریافت کر رہے ہیں کہ اس کی eligibility کے تعلق سے بہت سارے طلبہ کو یہ غلط فہمی بھی ہے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے degree مکمل کر لیا ہے کیا ہم debt کے اہل ہیں یا ہم نے پی جی مکمل کر لیا کیا ہم debt کے لئے اہل ہیں ایسا نہیں ہے یہ ایکچوالی جو ہے یہ teacher's eligibility test ہے جو teachers کی training کیے ہوئے ہیں ان لوگ کے لئے ہے اگر debt کیے ہوئے ہیں جس کو TTC بھی کرتے ہیں تو ان کے لئے پہلا جو پیپر ہے اس کا تیٹ ہوگا اور بیٹ کیے ہوئے ہیں جو bachelor of education جو کہلاتا ہے تو اس کے لئے دوسرا پیپر ہوگا لیکن ریاستی حکومت میں اس سال دونوں امتحانات لکھنے کی سہولت بیٹ کے تعلیموں کو دیگے اور بیٹ جو پرسٹ کلاس سے لے کر فیفت تک کی جو تعلیم ہے اس کے لئے جو teacher's eligibility test ہے وہ پہلا پیپر ہوگا اور بیٹ کے لئے دوسرا پیپر چاہے تو اگر کوئی بیٹ کیے ہوئے ہیں تو پہلا اور دوسرا دو پیپر بھی لگ سکتے ہیں تو بہرحال اس کا online آغاز ہو چکا ہے اور اس کی جو فیس ہے وہ مخرال کی گئی ہے تین سو روپے online آپ کسی بھی می سیوہ سنٹر پر جا کر وہاں پر آپ online کروا سکتے ہیں اس انتہان کے لئے تو پہرحال یہ جو انتہانت ہے اس کے لئے شیڈول جو مخرر کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ انتہان کی تواریخ کے ساتھ اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا جو پہلا پیپر تھے جو بارہ تاریخ کو صبح میں نو بچ کر تیس منٹ سے شروع ہوگا اور بارہ بجے تک ہوگا پہلا پیپر جو فیفت کلاس ٹیچرز کی الگیبیلیٹی کے لئے مناخت کیا جائے گا اور جو دوسرا پیپر ہوگا وہ دو بچ کے تیس منٹ سے پانچ بجے شام تک ہوگا اور دونوں جو پیپرات ہیں ان کے لئے ڈیوریشن جو مخرر کیا ہے ڈھائی گھنٹے یعنی ایک سب پچاس منٹ اور ایک سب پچاس منٹ کے جو ہے وہ سوالات بھی ایک سب پچاس دیئے گئے ہیں اور نمبرات بھی ہوں گے اور سارے سوالات ملٹیپل چائز ہوئیں گے تو اس طریقے سے یہ ڈیوریشن جو دونوں ٹیسٹ ہے پیپر ون اور پیپر ٹو وہ بارہ جون کو مناخت کیے جائیں گے بارہ جون کو مناخت کیے جانے والے ان ٹیسٹوں میں شرکت کرنے کے جتنے بھی خواہشمن لوگ ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ اگر وہ فسٹ پیپر دے رہے ہیں تو وہ ڈی ایڈ ہو اور سیکنڈ پیپر بھی دینا چاہ رہے ہیں فسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر تو وہ ڈی ایڈ ان کا ہونا ضروری ہے یا ڈی ایڈ کے جو لوگ ہیں وہ صرف سیکنڈ پیپر میں بھی آپ انٹہان دے سکتے ہیں سیکنڈ پیپر کا بھی انٹہان دے کر آپ اس کی الجیبیلیٹی حاصل کر سکتے ہیں تو برحال یہ جو ٹیمٹیبل اس کا دیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کا سیلی بس بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے سیلی بس میں جو فسٹ پیپر ہے اس کے تیس ایک سب پچاس مارس ہوں گے اور اس کا جو پیپر کا سیلی بس کا فسٹ جو پاٹ ہوئیں گا اس کے اندر تیس مارس جو ہوں گے وہ چائیل ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوزی ہوں گے چائیل ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوزی کے تھٹی مارس ہوں گے اور دوسرا پیپر لانگویج ون جو آپ لیتے ہیں یا اردو فسٹ لانگویج یا جو بھی اس کا میڈیم لیتے ہیں اس کا لانگویج ون رہیں گا اس کے تھٹی مارس ہوں گے اور انگلیش جو سیکنڈ لانگویج ہوتی ہے اس کے تھٹی مارس ہوں گے اور ایسے ہی ماتھمیٹکس کے تھٹی مارس ہوں گے اور انوارمنٹل سٹیڈیز کے تھٹی مارس ہوں گے یہ فسٹ پیپر کا جو پیٹرن ہے اس طریقے سے ہوگا اور ون ففٹی ٹوٹال اس کے مارس ہوں گے اور جو سوالات ہوں گے وہ بھی ون ففٹی ہوں گے پیپر ٹو کا جو سیلیبس ہے اس کا بھی کچھ اسی تاریخے سے پارٹن ہے تو چائلڈ ڈیلوپمنٹ اینڈ پیڈا جوگی جو ہے اس کے پیڈا جوگی کے تھٹی مارس ہوں گے اور اس کے علاوہ لانگویج ون یا اردو ہوسکتی ہے جو بھی تیلگو ہوسکتی ہے اس کے تھٹی مارس ہوں گے اور انگلیش لانگویج کے تھٹی مارس ہوں گے اور سبجیکٹ جو ہے جیسے آپ سوشل سٹڈیز لے ہیں یا سائنس لے تو جو بھی لیں اس کے سکسٹی مارس ہوں گے اس تاریخے سے اس کا یہ جو پیپر ہے اس کا پائٹن ہوں گا آپ تمام سے یہ مزارش ہے کہ وہ پہلے تو آن لائن کروائیں اور آپ لوگ خود بھی آن لائن کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر بھی لیکن اس میں غلطیوں کا امکان ہے بہتر ہوتا اگر میس جاوا جا کر وہاں پہ آن لائن کرائے تو بھی ہے بہتر ہوتا اس کے پاس جو آپ کو سیلیبس سے مطالق ہے یہ پریپریشن کے مطالق جو بھی باتیں ہیں وہ تمام باتیں بعد میں میں دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ تمام لوگوں سے زائرشن کے دوسرے ویڈیو کا میرے انتظار کریں بہافیس